اللہ شابان اور رجب میں برکت عطا فرما اور زندگی اتنی لمبی کر کے ہم رمضان تک پہنچ جائیں لیکن یہ حدیث ضعیف ہے لیکن کوئی حکم نہیں ہے لہذا ایک بنیاد پر محبتیر اس کو قبول کرتے ہیں تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان تک حیات عطا فرما دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ارادہ کہ آپ نے کس چیز کے بارے میں کتنا زبردست اپنے اندر سے ارادہ کر رہا ہے جتنا ارادہ آپ کا اور ہمارا پختہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی پختگی سے ہم کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں اور ارادہ اگر ہمارا پھس پھسا ہوتا ہے کمدور ہوتا ہے تو نتیجہیں نکلتا ہے کہ پھر ہمارے عامال بھی کیا ہوتے ہیں کمدور ہو جاتے ہیں لہذا یہ ارادہ کرنا ہے اس بار کہ رمضان ہم کو اس بار کیسے گزارنا ہے اس کی تیاری آپ کو شابان کے مہینے میں ہی کرتے ہیں تو وہ جو بات ہے آپ کے وہ ایک ایک کرنا چاہے جائے سب سے پہلی تیس کی ہے کہ یہ ایک بات تہہ کرنی ہے کہ رمضان ہمارے جسم کو طاقت پہنچانے کے لئے آیا ہے یا ہماری روح کو طاقت پہنچانے کے لئے آیا ہے اگر جسم کی طاقت کے لئے آیا ہے تو پھر کھانے پینے کا خوب اتدام کہہ جائے کھانے پینے کی ساری چیزیں کیا ہیں وہ جسم کو طاقت پہنچانے کے لئے ہیں جسم کہاں سے بنا ہے ہم کہتے ہیں مٹی سے بنا ہے قرآن کیا یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا لہٰذا آپ کی اور ہماری طاقت بھی ساری کی ساری کہاں سے نکل کر آتی ہے مٹی سے نکل کر آتی ہے کیونکہ دونوں کا گروہ بھی ہونا چاہتی ہے جسم مٹی سے بنا ہے لہذا طاقت بھی جسم کو کہاں سے ملے گی اگر یہ تیع ہیں تو پھر مٹی سے پیدا والی ساری چیزیں خوب دبا کر کے آپ کو کرنا ہے تاکہ جسم کو طاقت مل جائے اگر یہ ارادہ ہے تو کام یہ کرنا ہے اور اگر یہ ہے جنہی ساتھ روح کی تقلیت کے لئے آیا ہے تو روح جہاں سے آئی ہے اس کو تقلیت بھی وہی سے آئے گی جسم جہاں سے آیا اس کو خیضہ وہی سے ملی روح کہاں سے آئی ہے فرانی مجید کہتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تیدا کیا مستی سے پیدا کرنے کے بعد ایک مجسمہ کچھ بھی نہیں نہ چلتا نہ پیلتا اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں نے آدم نے اپنی روح ڈال دی آدم روح پڑھتا ہی کیا ہوئی چل پڑھے وہ روح آئی کہاں سے اللہ کہتا ہے وہ ہماری جانب کی آئی یہی وجہ ہے کہ اللہ کی روح ایک صفت ہے سوٹسن ہے ہماری بات سے اللہ نے ہی مرکا اس کی روح بھی کبھی نہیں مرکی انسان کے اندر کی بھی روح کبھی نہیں مرکی اسی لئے کہا جاتا ہے اردو دبا میں بھی کہ بندے کا انتقال ہو گیا کیا ہوگیا انتقال ہو گیا انتقال کے بارے کیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہماری روح ٹرانسپر ہو گئی مری نہیں روح روح تو مرتی ہی نہیں کبھی کیونکہ روح آئی ہے کسی جانب سے اللہ کی جانب سے اور روح کو جانا بھی وہی ہے جہاں سے آئی اور جسپ کو بھی وہاں جانا جہاں سے آیا ہے سارے جسپ چاہے وہ جلائے جائیں چاہے وہ دوبتر مر جائیں چاہے وہ آپ اس کو زمین میں گاڑ دیں سب کو جانا کہاں ہے زمین میں جانا ہے کیونکہ یہ زمین ہی اس کا گروہ ہے اس کو وہ قبول کرتی بکیا روح کو اس جسپ کو قبول کرتی ہے اور روح آئی ہے اللہ کی جانب سے زیادہ روح جاتی ہے اللہ کے پاس کسی نے کہہ جائے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جائے ہیں وہ ان لیین میں یا فیدید میں جو اللہ نے دونوں کا ایک بڑا مقام رکھا ہے وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ روح جو ہے چونکہ آئی ہے اللہ کے جانب سے لہذا روح کو جزا دے گا کون جو اللہ کے جانب سے جو چیز آئی ہے اضباب ظاہری میں سب اللہ کی طرف سے ہیں لیکن اصلی طور پر اللہ کے طرف سے جو چیز آئی ہے وہ اللہ کا کلام ہے کلام اللہ جس کو آپ قرآن کریں تو روح کو جو تقویت پہنچے گی وہ پہنچے گی اللہ کے جانب سے تو روح اللہ کو ملے گی جزا انرڈی کہاں کے کلام اللہ تو پڑا یہ چلا کہ اس کو یہ ایک بات پیہ کرنا ہے کہ روح کو ہم کو طاقت پہنچانی ہے یا ہم کو دیفت کو یہ ایک بات شعبان میں ایک بات پیہ کرنے گا ہے اب اگر یہ بات معلوم ہو جائے بلکہ معلوم ہو جانی چاہیے کہ حقیقت میں ہم روح کا ہی تقویت پہنچانے کے لئے نمضان روضہ رکھ رہے ہیں تو پھر اب آپ کو اس کے لئے کیا کیا کرنا ہے وہ آپ کو بتا جائے اور جو پہلا والا جن لوگوں کا ہے تو وہ چنے کا انتظام کریں افتاری کا انتظام کریں گھر میں کھانے کا انتظام کریں ان لوگوں کو جن کو اپنے جیس کو طاقت پہنچانا ان کے لئے وہ انتظام ہے لیکن مومن کے لئے جو روح کا انتظام روضہ ہے لہذا روح کے انتظام کے لئے آپ کو ہم کو تیاری کریں سلجھے بھئی وہ کیا کیا کرنا ہے سب کے پہلی چیزے کا ہے نماز کا احتمام نماز کو میں نے نمبر ون پر رکھا ہے رمضان میں کیوں کیونکہ رمضان میں نماز میں ہی نماز ایک ایسی عبادت ہے نماز کے اہمیت کی بھی وجہ بنیادی طور پر ہے کہ نماز کے علاوہ کسی بھی عبادت میں قرآن کریم نہیں پہا جاتا نماز ایک تنہا عبادت ہے کہ جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے لہذا سب سے تہلے یہ احتمام کرنا ہے کہ نماز کا احتمام کرنا ہے اس سے تہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کا احتمام کرنا ہے قرآن کا احتمام کرنے کا مطلب کیا ہے عمومن ہمارے دماغ میں یہ بات قدیلت سے بیان کرنی جاتی ہے کہ قرآن کی چلاوت کا ثواب ہے یقینی بات ہے بہت ہی حدیثیں ہیں قرآن کی چلاوت کا ثواب ہے لیکن آپ کو یہ بات بتائیں کہ قرآن مجید کی پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس سے کہیں زیادہ قرآن مجید پر عمل کرنے کا ثواب ہے یہ کہہ کریں کہ ہم کو قرآن پر عمل کرنا ہے اور اس قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کم سے کمیت رمضان میں یہ ہر آدمی کہہ کر لے جو پڑھنا جانتا ہے جس جبان کو جانتا ہے کس بار اپنے اللہ نے ہمارے اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے کہ پورا قرآن ہم سنیں گے ضرور پڑھیں گے ضرور کہ اللہ نے ہم سے کہا جائے یہ ہمارے اندر جتنی بربادی جتنی خرابی آئی ہیں آپ قرآن مجید صرف ایک مرتبہ اپنی دوان میں اس کا انواد ترجمہ تانسلیشن پڑھ کر دیکھ لیں آپ خود معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنے غلط ہیں اور کتنے صحیح ہیں کہیں زیادہ ادھر جو ٹاپنے کی ضرورتیں ہیں لیکن اس رمضان میں تکہ کریں کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے کم سے کم پورا رمضان اس بات پھر سرے گزاریں گے کہ ہم اپنے اللہ کی کجی ہوئی بات کو جاننے کی قطر کریں گے کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے انگریزی میں کہتے ہیں جو پیغمبر قرآن لے کر آتا ہے کہتے ہیں یہ اللہ کا میسنجر ہے میسنجر کے معنی جو پیغاملہ ہے رسول کے معنی عربی میں پیغاملانے والا اردو میں اور فارسی میں کہتے ہیں پیغمبر سب کے معنی ایک ہے کیا کہ ایک پیغام لے کر آنے والے نبی ہیں وہ پیغام آپ کو دیا گیا ہے اماندار اس سے بتاؤ کہ کوئی آدمی کسی کو پہلے جب جاؤں میں جب لوگ کمپنے لکھے ہوتے تھے ایک آج کوئی پڑا لکھا ہوتا تھا باہر کوئی پردیس سے خط آتا تھا تو اسی پرچے میں وہ اس پردیس والا اپنے جاؤں کے لوگوں کے بارے میں لکھتا تھا بھئیہ پنانے سے یہ ہمارا پیغام کہہ دینا وہ خط پڑھتے ہی وہ جاؤ گر کہ اس کو بتاتا تھا کہ وہ بھائیہ ہمارے بیٹو آدم خط آیا ہے اور اس نے یہ تمہارے بارے میں لکھا ہے اماندار اس سے بتاؤ کہ ایک چیز مستق ہے ایک پیغام ہے اور اس کو امت نہ جانی کہ اللہ نے ہم کو کیا پیغام دیا ہے تو اس سے بڑی بتتیبی کیا ہوتا تھا نہیں کاب تخت آ جائے پہلے جب تار آتا تھا اب تو تار آنے کا سلطلہ کم ہوگا پہلے جب تار آتا تھا تو رات میں چراغ لے کر کے لوگ جاتے تھے ان لوگوں کے پاس کہ بھائیہ اس میں پردوں کی دکھا کیا ہے اس کو یہ ہے کہ اس سے اندر کیا اللہ نے دے جا یہ اللہ کا پیلیگرام ہے قرآن کریم اس کو دیکھیں کھولیں اس میں اللہ نے کیا کہا ہے ہم سے تو ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ہم سے یہ بات دی جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تب آپ اس پر عمل کریں گے جب معلوم ہی نہیں کہ ہمارے اللہ نے ہم سے چاہتا ہے آپ نے بڑے اکرام کے ساتھ اس کو جو دان میں لگنے کے لٹھ رکھا ہے سب کچھ اس کا اکرام کیا جاتا ہے داری طور پر لیکن اس کتاب کو پلٹ کر دیکھنے کے لئے تیار نہیں کی پیغام کیا ہے اس رمدان میں یہ پیغام کیا ہے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں مثال کے طور پر کوئی زبان نہیں جانتے ہیں پڑھنا ان کے لئے کیا ہے آپ جس زبان کو سوڑ سکتے ہیں اس زبان میں سیڈی موجود ہے آڈیو موجود ہے آپ لگا کر کے سننے کی شکر کریں اور ایک ایک دن میں ایک ایک پارہ کا ترجمہ سن لیے کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا بابو جب تک قرآن سے نہیں جڑیں گے یہ روحانیت پیدا نہیں ہوں تک کہ یہی وجہ ہے کہ ہم پچھلے بیسوں رمدان پتیسوں رمدان دکیوں رمدان ہم نے گزار دیئے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کچھیں نہیں آئی نہیں رہی کوئی تبدیلی اندر سے آئی نہیں تبدیل کرنے والی چیز رہنا وہ اللہ کی کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اتنے سخت سے اسلام کے بارے میں حضرت عمر کے علاوہ کوئی رنگی تلوار لے کر نہیں نکلا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آج بھی ان کا خاتمہ کر دیں گے حضرت عمر ہی اتنے سخت تھے اور اتنے بہادر بھی تھے کہ آج آدمی کو ختم کر دیں گا نہ رہے بات نہ بجے بات لیں اس چیز میں تکلایا حضرت عمر کو اسی لئے پریش کہا کرتے تھے آپ اس میں کہتے تھے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب پڑھتے ہیں نا اس کو پلیس سننا نہیں اس کو لکھم لا تخمعو لحاظر القرآن انہیں کیا تھا کہ اگر ان کے کان میں لبد چلا گیا وہ دور بھی جانتے تھے اگر ان کے کان میں یہ لبد چلا گیا تو جو بھی اس کو سنے گا وہ اپنا دن کے بیٹھے گا لہذا انہوں نے پوری تحریک کلا رکھی تھی لا تخمعو لحاظر القرآن اس قرآن کو نہیں سنو آج آپ نے کیا کیا آپ نے تحریک نہیں کلائی ہے آپ عملی شکل میں سارے کے سارے لوگ اتائے کرنیے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو کھول کر نہیں پڑیں گے حضرت عمر جیسے سخت آدمی کو حضرت قرآن کریم پلٹا سکتا ہے آپ کو بھی پلٹا سکتا ہے آپ کو بھی پلٹ سکتا ہے آپ بھی دین کی طرف آکھتے وہ رمضان کی روحانی ہے اگر حاصل کرنی ہے تو بابو سختے نمبر ون پہ کام دیا کرنا ہے نمبر نو پر چونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر قرآن کے پڑھے نہیں ہوتی لہذا یہ احتمام کرنا ہے کہ نماز سے کیسے احتمام کرنا ہے نماز کو پڑھتے ہی رہتے ہیں ہر دن کے مقابلے میں اس رمضان میں آپ مدب پر جو اختب آدم نماز ہی ہوں گے لیکن اس میں اور اس میں اس پر فرق کرنا ہے کیا فرق کرنا ہے ہمارے عباد کابرین کے بارے میں ہے کہ رمضان میں قدیبی وضو جو ہے نا اس وقت وہ کر لیتے تھے جب اعظان ہونے کا تکائم ہو جا کرتے ہیں یعنی اعظان سنتے تھے وضو کے ذریعے جب اعظان ہوتے تھے تو وضو کی حالت میں ہوتے تھے عام دنوں کے لگے کچھ مسلمانوں کے درمیان میں کوئی چیز آئی ہے عام دن کے طریقے سے